جو ہیں سیرت و نبی کے حوالے سے ہمیں اپنانی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں میری زیدگی کا جو ایکسپیرنس ہے اس پہ بنیادی چیز ٹالرنس ہے آج اگر معاشر کی بگاڑ ہے تو وہ لوگوں کی پرداش ختم ہو چکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے پوری انسانیت کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا کر دے جائے گئے آپ کا احلاق بلندیوں پر بلندیوں پر تھا آپ کا احلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہماری زندگی کا مقصد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور جس طریقے سے ہم منا رہے ہیں یہ ہمارا خط بنتا ہے اور اس کے بعد جو پہلا ایونٹ جو ہے جو مجھے اس میں شمولیت کا میں سمجھ دوں کہ بڑی آنر کی عزت کی بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے ہے اور یہ اتنا جیسے جوئی صاحب ابھی کہہ رہے تھے اتنا غصت ہے اس موضوع کے اندر کہ اگر ہم لوگ میرا خیال ہے کہ ہفتوں پہ محید سیشنز بھی کریں تو شاید اس پوری 63 سالہ زندگی کا کچھ لمحہ تو ہم لوگ کبر کر سکیں گے بہت ساری ایسی باتیں ہوگی کہ جن کے لیے ہمیں وہینوں سالوں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ رحمت اللہ العالمین اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ پورا ایک فلسفہ ہے ایک پوری ایک تاریخ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ نشستیں بار بار کرنی پڑیں گی اور میمہ شانہ والیاں میمہ دا واہ اوستاری کملی والیاں اس میں فلت کرم کر دے کہ نوہمہ لیمہ دا واہ اوستاری